الوہابیون تکفیریون شمولیون یہ کتاب یہ ہمارے پاس ہے رئی صاحب مسکرہ رہے ہیں کیمرہ کی بھی اور اس کتاب کو میں نے مصنف سے خود پڑھا ہے ایک اور اہم فرم جو عظر شریف میں پڑھایا جاتا ہے جس میں جو مشنریز ہیں اور چرچز وغیرہ ہیں وہ کس طرح سے مسلم ممالک میں کام کرتے ہیں سکولز کے ذریعے اور دیگر آرگنیزیشنز کے ذریعے اور کس طرح وہ مسلمان بچوں میں کرسچینٹی کو پروموٹ کرتے ہیں لا دینیت کو پروموٹ کرتے ہیں اس پر زبردست یہ بک ہے اس کو بھی عظر شریف میں درسل اور سبکن پڑھایا جاتا ہے محترم ریض صاحب کا بھی شکریادہ کرتے ہیں جنہوں نے انبوکسنگ کرنے میں ہماری مدد کی کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس کو کھولنے کی کوشش کی کینچی سے لیکن یہ کینچی سے نہیں کھلا تو اب ہم نے یہ لایا ہے کمیسی یوسف کا قصہ انار بردم وصلہ محضرت عبراہیم علیہ السلام کا قصہ فدائح الوہابیہ ایکسپوزنگ وہابیہ شرح المقاصد مقاعدہ نصفیہ نہیں ہے یہ شرح المقاصد یہ اصل میں کتاب ہے علامہ عدد الدین رحمہ اللہ کی اس کا نام ہے المقاصد تو اس پر شرح لکھا ہے ساد الدین دفترزانی صاحب نے اس کا نام ہے شرح المقاصد اس کو ٹوٹل چھ یا سات مقاصد ہے اور یہ صرف چھٹا مقصد ہے اتنا ایک مقصد ہماری ایک سلوہس میں داخل تھا ایک سال کا الہاز پر ایتیزم پر یہ رد ہے اس کو یہیہ حاشم حسن فرغل صاحب نے لکھا ہے جو عزر شریف کے اندکتور ہیں التعرف لی مذہب اہل التصوف ٹھیک ہے امام قلعبازی رحمہ اللہ ابن نوست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کتابوں کا ایک باکس ایجپٹ سے آیا ہے ہمیں مصر سے تو انشاءاللہ اس کو انباکس کرتے ہیں ہم نے اس کو کھولنے کی کوشش کی کینچی سے لیکن یہ کینچی سے نہیں کھلا تو اب ہم نے یہ لایا ہے تو اس سے کھولتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ اس کو ریپ کیا ہے ایجپٹ میں میرے دوست محمد لطیب خلوٹی صاحب نے اس کی پیکنگ آپ دیکھیں بہت زبردست طریقے سے کی گئی ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم میں نے جتنی بار بھی تقریباً ابھی تک شروع سے مصری کتابوں کی انباکسنگ کی ہے سبھی بار کیمرامین جو ہے نا علامہ رئیس احمد اجبری صاحب تھے پچھلی بار تو انہوں نے خود کی تھی ایک باکس کی تو آج انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بدنام کر دیا اس لئے آپ خود ہی آج انباکسنگ کیجئے اب آپ اس طرف دکھائیے سب سے پہلے یہ کتاب ہے یہ ایک مصری مصنف ہے خالد عبدالعزیز انہوں نے جو ہے نا پریکٹیکل وے میں ناہو کو ایکسپلین کیا ہے بہت آسان انداز میں اور ایزی وے میں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کی اس میں جو ہے نا مثالیں قرآن پاک سے اکثر دی گئی ہیں پھر ان کی تطبیقات بہت آسان دریقے سے یہ ناہو کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور اس کتاب کو میں نے مصنف سے خود پڑھا ہے تو ماشاءاللہ مصنف سے بھی اجازت ملی ہے اس کتاب کی شرح کتاب عقیدت المسلمین یہ قطر الندہ جو عبر حشام کی ہے اس کا شرح ہے اس کا حاشیہ ہے حاشیہ تو سجاعی ٹھیک ہے اور پھر اس پر تعلیقات ہے علامہ محمد محیر دین عبدالحمید صاحب کی بھی ٹھیک ہے تحفت السنی ہے جن کی کتاب ہے اور اس کے شروع اس کا شرح بھی ہم نے کیا تھا پھر ہے الورقات جو علم اصول فقہ بھی ہے اس کی شرح ہے جلال الدین محل شافی رحم اللہ کی ٹھیک ہے اس کی شرح ہے بہت اہم کتاب ہیں یہ رحلت التطرف من التکفیر والتفجیر فتنہ الہاد اور تکفیر پہ جو ہے نا سواری تکفیر پہ اور اکسٹرمزم پہ ٹیلریزم پہ اس پر یہ کتاب ہے ایک اور کتاب ہے البحث عن عدلت التکفیری والتفصیق زیادہ تر علم العقیدہ کی کتاب ہیں چونکہ میرا تخصص رہا ہے علم العقیدہ والفلسفہ میں تو زیادہ تر اسی فن کی کتابیں ہیں ادراک العمالی بشرف بدعی العمالی یہ بھی علم العقیدہ پر جو ہے نا کتاب ہے اللہ محق التقول في مسئلت التصور في مسئلت التوصل حضرت علماء محمد زاہد بن حسن القوسری جن کو امام قوسری کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ میں نے پڑھی ہے شیخ اللہم صلی اللہ علیہ محمد شیخ کا نام مجھے یاد نہیں آرائے لبی لیکن امام زاہد قوسری تک بھی سند حاصل ہے متصل الحمدللہ تو اس کتاب کو بھی میں نے درسن پڑھائی ہے یہ مسئل توصل پر بہت زبردست رسال اللہ لکھا ہے امام قوسری نے ٹھیک ہے الوہابیون تکفیریون شمولیون ٹھیک ہے یہ کتاب ہمارے پاس ہے رئیس صاحب مسکرہ رہے ہیں کیامرا کے پیچھے اچھا یہ اللہ محافظ ابن قصیر رحمہ اللہ کی کتاب الباعث الحسیس شرح اختصار علم الحدیث برحسن ان پر تحقیق ہے احمد محمد شاکر کی بہت زبردست اور نایاب کتاب ہے یہ ایک مجلس ہوئی تھی نصر میں حدیث المسلسل بالاولیہ اور کتب اتسا جو ہیں احادیث کی ان کے جو پہلے احادیث ہیں ان کی سلاسیات امام بخاری سلاسیات امام ترمزی سلاسیات ابن ماجر سلاسیات امام دارمی شیخ علی جمعہ کے ایک شاگردیں شیخ محمد عیود المنکوش ان سے ہم نے یہ سنی ہے کتاب اور ان کتب کی بھی ان احادیث کی بھی جو ہے نا متصل سند شیخ علی جمعہ کے واسطے سے حاصل ہے بہت اچھے اچھی چیزیں ہیں جو عیسیٰ غو جی ہے منطق میں اس کی شرح ہے شرح کتاب عیسیٰ غو جی یہ لکھی ہے شیخ علیش کی شیخ علیش المالکی رحمہ اللہ ان کی شرح ہے منطق پر اور پھر یہ کچھ کتابیں ہیں یہاں پہ یہ پورا سیٹ یہ جو ہیں سٹوریز آف پروفیٹس ہیں ٹھیک ہے آیات و قصص فسدہ بی ماتو عمر حضرت موسیٰ کا قصہ انکا بلواد المقدسی توا کمیس یوسف کا قصہ ٹھیک ہے ان نار بردم و سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ و ایوب ازناداربہو وہ قصہ ٹھیک ہے اور قارون و آقبت المفسدین ٹھیک ہے جنات کا قصہ آل فراؤن کا قصہ اصحاب اخدود کا قصہ فراؤن اور جادوگروں کا قصہ ٹھیک ہے توضیع الغنائم تالوت اور جالوت خان کعبہ کی تعمیر حلیست بالاعمہ والبصیر وذکر فلکتاب اسمائیل ٹھیک ہے لکاو الاحبہ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے و جالنا من المائی کل شہین حی حضرت سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام زید بن حارسہ وفدیناہو بی زبحین عظیم جو آج کل جو ہے نا سلسلہ چل رہا ہے ذلحجہ کا اور قروانی کی عید بھی آ رہی ہے تو وفدیناہو بی زبحین عظیم وہ قصہ بھی ہے یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل قدرت اللہ وغیرہ وغیرہ یہ مختلف انبیاء کرام کی جو نا رسائل ہیں تقریباً یہ کوئی نبے کے قریب ہیں اس میں رسائل اللہ یہ ایک فاس چیز ہے یہ ایک قصیدہ ہے جس کو پڑھا گیا تھا اس کی بھی سنت ہمیں ملی ہے صلاح الدین القوصی رحمہ اللہ قائل قصیدہ انی احب محمدن واللہ خیر شاہدہ یارب صلی علی المدہ ابداً علیہ مجددہ نخبت الفکر کا ایک مختصر ساہی ہے پیمپلٹ سائز یہ طریقہ جو شازلیہ کا سلسلہ ہے ان کے طریقے کے جو اوراد ہیں اذکار ہیں اور احضاب جتنے بھی ہیں حضب البحر ہیں حضب البر ہیں اور جتنے بھی دیگر احضاب ہیں اور ساری وضائف اس کتاب میں موجود ہیں اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ امام شازلی رحمہ اللہ کے ان کی درگاہ سے میں نے لی ہے ان کی بارگاہ سے یہ تبر رکھیں ادا والا دی محمد امین نے اپنے بیٹے کو رسالے لکھے تھے کچھ اس پر یہ کتاب ایک بہترین ان کا بیٹا ولایت میں پڑھنے گیا تھا تو وہاں کی ولایت سے وہ متاثر نہ ہو تو اس پر یہ کچھ ان نے ایک خطوط لکھا تھے اپنے بیٹے کو منظومہ عقیدت العوام ابھی کچھ دیر پہلے ہم مولانا رئیت صاحب سے اس کتاب کا ذکر کر رہے تھے تو عقیدت العوام یہ علم العقیدہ پر جو ہے نا بہت تیزہ بردست کتاب ہے اور شیخ احمد المرزو کی المالکی رحمہ اللہ کی البقی پھر اس پر جو ہے نا یہ فوائد اور شروعات ہیں حضرت علامہ محمد بن علوی المالکی رحمت اللہ کے بہت ہی آسان انداز میں بہت زبردست کتاب ہے اس کو بھی ہم نے درسن پڑا ہے اور اس پر بھی سن الحاصل ہے متصل سن پھر یہ کچھ قلیہ کی کتابیں ہیں ہماری فدائح الوہابیہ ایکسپوزنگ وہابیہ نفائش المحادرات آراء و مناقشات یہ عذر شریف کے مجموع اسے یہ لکھی گئی ہیں کتاب حضب التحریر دیوان الامام المجاہد ابن المبارک ان کی دیوان ہے حضرت عبداللہ ابن المبارک جو متل خریدہ البہیہ علم الاقیدہ میں اس پر شرع ہے التوضیحات الجلیہ یہ امام دردر کی تو ہے متل خریدہ بہیہ لیکن اس پر شرع جو ہے دکتور حامد موسی حشام کامل حامد موسی شافی علازہری اس کتاب کو بھی ہم نے درسن پڑھا ہے اور اس میں بھی متصل سند امام دردیر تک حاصل اعلام مجاہد تیارات الفکریہ آج کل جو بہت ساری گروپس ہوتے ہیں سوشلسٹز ہے اور اس طرح کی جو فتنے ہیں ان کے متعلقے کتاب ہیں اس میں اس طرح کیا گیا اور سب سے خاص اور اہم کتابیں اب یہاں پہ ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے الوسیلت الحسنہ شیخ عبد المعارف احمد بن شرقہ ان کے مزار شریف پر ہم گئے تھے اور ان ساری کتب کا ان کی اجازت ان کے جو اولاد ان کے جو ذریعت ہے ان کا جو خاندانے وہاں سے ہمیں حاصل ہے تو بہت ہی زبردست کتاب ہے یہ بیسکلی اس میں قصائد ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضور علیہ السلام کی محبت میں الوسیلت الحسنہ اور پھر صلوات امام دردیر رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ جو خلوتیہ ہے مصر میں خاص کر اور پھر امام دردیر اس میں ایک منفرد حیثیت ہے منفرد شخصیت ہے ان کے جو ایک خاص اذگار ہیں ان کی جو درود اس میں پڑھے جاتے ہیں پھر حرف علف سے لے کر حرف یا تک جتنے بھی درود وہ پڑھتے ہیں تو وہ صلوات الامام دردیر رحمت اللہ اس میں جمع ہے پھر ہے تشتیر بردہ یہ ابل معارف شریعت حمل بن شرکہ وہ انہی کے ایک اور کتاب ہے یہ بردہ شریف کے وزن پر ان کی بہر کے اوپر انہوں نے تشتیر بردہ کر کے لکھی ہے اس طرح قصد بردہ لکھا ہے مثال کے طور پر میں ایک شیر یہاں پر پڑھتا ہوں حمدن لمن انشاء الاکوان من عدمی ومتع الخلق بال احسان والنعمی تو میم کے ساتھ جو ہے نا ختم کیا ہے وہاں بسری نبی تو انہوں نے بھی تشتیر بردہ کر کے یہ لکھا ہے لمعت الاسرہ فی مدھل حبیبی المختار یہ بھی شیخ ابل احمد ابل وفا اشتر قبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کچھ خاص کتابیں ہیں یورپین فلسفی میتھڈز آف اسلامی دعوی سوشالوجی مناحج المحدثین محدثین کے جو طریقے ہیں چوتھی سری حجری میں اسفری کتاب ہے اور تفسیر بر رائے اس کے اصول اور اس کے قوائد اسفری کتاب ہے یہ ہماری ساری درسی کتابیں ہیں جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو اصول فق یہ حضرت علامہ رئی سمد اجبای صاحب کو پڑھنی ہے یہ کیا ہے امام کلابازی رحمہ اللہ کی تو بہت تصوف میں ایک مشہور کتاب ہے یہ امام الفاسی کی کتاب ہے یہ اور علماء الشیعہ یقولون شیعہ کی کتب سے کچھ حوالہ جاتف اگر اس میں ہے اور نظارت ہے عقد الدرر فی نظم نخبت الفکر فی مسترح اہل الاسر ٹھیک ہے امام الفاسی کی یہ بھی کتاب ہے انہوں نے جو ہے نخبت الفکر جو ہے نا اس میں اس کو نظم نظم اس میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے نخبت الفکر اور پھر الہاد پر ایتیزم پر یہ رد ہے اس کو یہیہ حاشم حسن فرغل صاحب نے لکھا ہے جو عزر شریف کے دکتور ہیں اس کو عزر نے شائع کیا ہے شرح المقاصد امام ساد الدین دفتہ زانی کی ٹھیک ہے شرح المقاصد عقائد نصفیہ نہیں ہے یہ جو ہے نا شرح المقاصد علم اللہ یہ اصل میں کتاب ہے اس کا نام ہے المقاصد ٹھیک ہے تو اس پر شرح لکھا ہے ساد الدین دفتہ زانی صاحب نے اس کا نام ہے شرح المقاصد چھ یا سات مقاضد ہے اور یہ صرف چھٹا مقصد ہے اتنا ایک مقصد ہماری ایک سلویس میں داخل تھا ایک سال کا فلوسفی پر ہے کتاب تصوف پر ہے اور یہ کیا ہے یہ بھی فلوسفی پر ہے قرآنی فلوسفی اور یہ ہے الاسطشراق و التبشیر الاسطشراق و التبشیر یہ کتاب بہت ہی اہم ہے ایک اور اہم فن جو عذر شریف میں پڑھایا جاتا ہے جس میں جو مشنریز ہیں اور چرچز وغیرہ ہیں وہ کس طرح سے مسلم ممالک میں کام کرتے ہیں سکولز کے ذریعے اور دیگر آرگنیزیشنز کے ذریعے اور کس طرح وہ مسلمان بچوں میں کرشینیٹی کو پرموٹ کرتے ہیں لا دینیت کو پرموٹ کرتے ہیں اس پر یہ زبردست ہے یہ بک ہے الاسطشراق و التبشیر اس کو بھی اظہر شریف میں درسن اور سبکن پڑھایا جاتا ہے علم الحدیث میں جو ہے نا علم التخریج جو ہے حدیث کی تخریج ہم کیسے کریں اس کی کیا طریقے ہیں کیا قواعد ہے اس پر یہ اس فن پر یہ کتاب ہے یہ بھی ہم نے درسن پڑھی ہے اور دراسات فی الفلسفت الحدیث موڈرن فلسفی اس کو بھی ہم نے درسن پڑھا چونکہ یہ سارے اپنے فن کی کتابیں ہیں جو علم العقید والفلسفہ جو ہم نے اظہر میں پڑھا تھا جس میں تخصص کی ہے ہم نے یہ دیکھیں پچھلے سال کا پیپر نہیں دو سال پرانا پیپر اظہر میں اس طرح کا پیپر آتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ کتاب ہی تھی جو ہم نے علمہ رئیس احمد العشبری صاحب کی وساطت سے آپ لوگوں کو دکھائیں ٹھیک ہے تو اور کیا ہے بس اتنا کافی ہے بس محترم رئیس صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے یہ انباکسنگ کرنے میں ہماری مدد کی کچھ کہنا چاہئے آپ بس اللہ علیہ وسلم چلے ٹھیک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی